اور دل مضبوط رکھا جائے انسانی خوف یا انسانی حیبت بہت عارضی ہے بڑے سے بڑا ظالم بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا طاقتور یہ آنکھوں کے سامنے ڈسپس ہو جائے اس لیے کہتے ہیں کہ غم انسان کوئی چیز نہیں ہے انسانوں کے آت سے صدمیں اپنے پرائےوں کی پریشانی ہیں سکون میں فرق آتا ہے لیکن عجر بڑھتا ہے جب آپ صحیح ہو آپ درست سمت پر ہو کوشش یہ ہو کہ آپ ظالم نہ ہو زیادتی آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تو ہر لمحہ ہر آن ہر گڑی عجر سواب شاید بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس طرح پوری ہو جاتی ہیں کبھی اولاد کے نہ ہونے کا غم کبھی پھر پیدا ہونے کا غم پھر تربیت و تعلیب کے اس فکر پھر انہیں آگے بڑھانے کی فکر بس یہی زندگی فکر و غم کا مجموع ہے پھر دوسروں کی بچیاں آ جائے آپ کی بچیاں جائے مسئلے مسائل یہ وظائف حیات ہے زندگی کے مسئلے اس کے ساتھ آشنا ہونا پڑے گا اللہ سے خیر مانگی جائے آفیت مانگی جائے حدیث شریف میں ہے کہ امتی کو جب غم پہنچے تو مجھے دیکھیں اور مجھے یاد کرے غم ختم ہو جائے کیونکہ حضرت بہت غم گین رہے ماں باپ اٹھ گئے پوری قوم دشمن بن گئی اللہ کی مدد دوسرت تو شامل حال تھی چار بیٹے ہوئے چاروں کے چار مر گئے اوہ اللہ نے کہا بھی کہ یہ نہیں بچیں گے یہ بڑے ہو کہ آپ ان کے باپ کہلائے یہ برداشت نہیں ہے کتنا نازک مقام ہے اللہ ہو چار بیٹی آئے ہیں ان میں سے تینوں کے جنازے آپ نے پڑھا ہے ایک فاطمہ رہ گئی وہ بھی آپ کے تین مہینے بعد تشریف لے گئے دین کتنا بڑھا دیا کہ عمد تک جن اور انگس شرق اور غرب شمال اور جنوب فرشتہ عرش بیٹا ایک بھی زندہ نہیں رہے سارے فوت ہو گئے وہ تسلی دے دی کہ آپ تو خاطب النبیین ہیں آپ رسول المرسلین ہیں یہی بہت ہیں اس لئے پیغمبر کہتے ہیں کہ جب امتی کو صدمہ پہنچے مجھے یاد کر رہے ہیں صدمہ غم چھٹ جائے گا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کانت دائم الحضر ہمیشہ غم گین رہے تھے اور جب آپ قرآن شریف پڑھتے تھے نماز میں رات کے اندیروں میں تو ایسا لگتا تھا کہ عزیز المرجل جیسے اندر ہنڈیا پک رہی ہے اور گوش جلس رہا ہے تو بہ مثال نہیں اس کی دوسری طرف آتا ہے کانت دائم البشر یعنی ہمیشہ خوش رہتے تھے تو علماء کہتے منصب کے ادبار سے تو غم تھا لیکن لوگوں کے خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح دکھائی دیتے تھے تاکہ اور لوگ غم گین نہ ہو جائے یہ بہت بڑا مقام مرتبہ ہے خود کہا ہے ہم پیغمبر لوگ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں سم ملامسل افلامسل پھر جو ہمارے قریب پھر ان کے قریب درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو اور نتوائت کے لیے کچھ کم نہ تے کر رو بھیا اہا ایک غم گناہ کا ہے اور جہنم کا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے آخرت کا غم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا آخرت کی تو نعمت ہے تو خالی دی نفی ہے تکلیف ہے خالی دی نفی ہے ہر ایک ہمیشہ ہے اس لیے علماء کہتے ہیں یہاں کہ چکمکیاں اٹھا اتارو چڑھاؤ یہ گزر جائے گا اس سے مت خفاؤ اللہ سے خیر مانگے مدد مانگے افاظت مانگے خوب دعائیں مانگے پیوستر شجر سے امیدی بہار رکھ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے دنیا کے غموں کو پیچھے کیا اور آخرت کے غم کی فکر کرنے لگا اللہ اس کے غم اور غم جن کرنے والی چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا کہتے ہیں جب بڑا غم آتا ہے بڑی مصیبت تو چوٹی ویسے ہی گزر جاتی ہے وہ کوئی حقیقت ہی نہیں شیخ الاسلام شیخ الارب والاجم صدر المدرسین دارلوم دیوبن حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ بعض جگہ قیام فرماتے تھے لوگ کو بڑی محبت ہو جاتی تھی جب وہاں سے روانہ ہوتے تو لوگ روتے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کو بھی صدمہ ہے کہ بلکل نہیں ذرہ برابر بھی مجھے آپ کا صدمہ نہیں پوچھا کیوں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت الاستاذ شیخ الہن معنی محمود الاسحم کی وفات پر اتنا غم ہوا ہے کہ اور غم غم رہا ہی نہیں لا الہ الا اللہ صفر الروا تو بلے بعض دوست احباب دکھیوں کی درخواستیں لکھ کے دیتے ہیں خط لکھتے ہیں وظیفے مانتے ہیں میں نے اس لیے آج اس موضوع پر کلام کیا تاکہ غم کا اندازہ لگا ہے کہ یہ دنیا اب ہے بس کل ختم ہے ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے آپ کی طرح نہ آئے کبھی میں ہمان کوئی وہ کائنات وہ آخرت لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و آتو بول جائے وہاں کے غم سے صدموں سے آگ سے تپش سے گرمی سے حرارت سے اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے بد انجام سے اللہ محفوظ فرمائے اللہ حافظ اللہ